یہ دیکھیں جی ویئرز آج آیا ہے وائٹ ساوز پاسٹے کا آرڈر اور ہم بنا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ ساوز پاسٹا ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے اند تک واؤچ کیجئے گا بہت ہی زبردست آسان اور یمی سی یہ ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز آج سناز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ ساوز پاسٹا اس کے لئے میں نے ایک پیکٹ پاسٹا لے لیا ہے چار سو گرام کا یہ پیک ہے اور چیڈر چیز لے لیا ہے میں نے بٹر لے لیا ہے چار سو گرام ہی میرے پاس چکن ہے جس کو کہ میں نے اس طرح تھوڑا لمبا سٹرپس میں کٹ لیا آپ اپنے حساب سے جو بھی سائز آپ کو پسند ہے چکن اس طرح کٹ کر سکتے ہیں اوریگانو میک سربز ہیں اور دودھ ہم نے لیا ہے ملک لیا ہے ہم نے ویجیٹیبلز لے لیا ہے جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ہم مسالے ایڈ کریں گے سوسیز ایڈ کریں گے جو کہ ہم ریسپی میں ساسا شیئر کریں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے پاسٹا بوائل کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ریسپی کیسے بنے گی جب تک ہمارا پاسٹا بوائل ہو رہا ہے ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے دو ٹی بل سپون اس میں سرکا ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہی نمک ڈالیں گے اگر آپ کو سپائیسی تھوڑا بنانا ہے تو آپ چیز میں چیلی فلیکس بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ میں آرڈر کے لیے بنا رہی ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ سپائیسی نہیں چاہیے تو اس لیے میں اس میں چیلی آئٹ نہیں کر رہی ہوں دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا چکن میکس ہو چکا ہے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے بس زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب تک ہم اپنی ویجیٹیبلز کٹ کر لیتے ہیں پاسٹا ہمارا بوائل ہو چکا ہے پین ہم نے ایک چولے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو ٹی بل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے جیسے یہ آئل گرم ہوگا تو یہ ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے یہ میں نے باری چاپ کیا ہے پیاز ہمارا ہرکا سا سوٹ ہوگا تو یہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھاوا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم فلیم لوگ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے سوٹ ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں چکن نے پانی چھوڑا اپنے ہی پانی میں چکن دیئے گلتک ہے اور اب ہم اس کو فلیم ہائی کر کے تو اس کو فرائی کر دیں گے اس کو گولڈن ہونے تک ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے جب تک چکن کا پانی ڈرائے ہو رہا ہے تب تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیں جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری ویڈیو کو فل واش کرتے ہیں اور اپنے فرنس اینڈ فیملی میں بھی شیئر کرتے ہیں اس نے ہسے ہسے کمنٹ کرتے ہیں اس نے پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں کہ میرے ویڈیو سے ان سب کے لئے دعائیں نکلتی ہیں اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائیں ان کی پیروزی رزت اور عمر میں برطب فرمائیں اپنے غیب کے خزانوں سے دن مانگے اپراہ کرنا ہے آمین دعائیں کرتے کرتے کہ ہماری سکن کا فانی درائی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ دیکھیں گولڈن نہیں ہوگا اس کو ہمیں گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے تھوڑا سا فلیم لوگ کریں گے کیونکہ یہ سائدوں سے جلنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکن ہمارا لائک گولڈن کلر کا فرائی ہو چکا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ گل بھی گیا ہے اب میں میں نے سیمیلہ میرٹر اور ایک کھا ضرورنا پہ indeed سبزیں ایک سے دو منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا ہے سبزیں ہماری ساپٹ ہو کے پانی چھوڑ دیں گی اور ان کا فرائی ہو جائے گا ایک کڑائی چولے پر رکھ دیا ہے اس کے لیے ہمیں کھلا ہی پینٹ ہے ایک ٹی سپون بٹر ڈالا ہے ایک ٹی سپون ہی ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے تاکہ بٹر ڈالینا ہے ایک ٹی سپون کے قریب لسن میں نے چاپ کر دیا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں ہنکر سائز کو سوتے کریں گے بہت زیادہ نہیں ہم نے اس کو پکانا بس اس کی بیر سمیل ختم ہو جائے اور پیار یہ سی جو لسن کی خوشگو ہوتی ہے وہ اپنے لگے بٹر کو سکپ کر کے آئل میں بنا سکتے ہیں دو ٹی سپون میرے پاس میدھا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے مجھے بٹر کم لگ رہا تھا تو ہاپ ٹی سپون میں نے اور اس میں بٹر ڈالا ہے تاکہ میدھا ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے میدھا کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا بس جس ڈھلکا سائیون پکا کے آدھا لٹر ڈودل یہ ہم اس میں آجتا 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 کریں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے ساتھ ہی مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں دودھ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے لمس بھی ختم کر دے جائیں گے دودھ استعمال کر رہی ہوں میں کیونکہ یہ کافی کریمی ہوتا ہے تو ہمیں مزید اس میں کریم ایڈنی کرنی پڑے گی آپ دوسرا دودھ استعمال کریں جو کہ زیادہ کریمی اور گاڑا نہیں ہیں تو آپ کو اس میں پھر ایک ٹی بل سپون بھر کے کریم کا ایڈ کرنا پڑے گا ماشاءاللہ بہت ہی ایزی یہ ریسپی ہے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس کے پاسٹا جو آپ کھانے جاتے ہیں اس سے یہ کئی گناہ زیادہ تیسٹی تیار ہوگا اور آپ کو تو اور بھی زیادہ تیسٹی لگے گا کیونکہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ایسا سوچے طریقے سے تیار کریں گے ساس ہماری گاڑیوں نے شروع ہو گئی ہے ک salvage پر ہم نہ کرو پر ہbuilt آپ کو اس میں کچھ سکتے ہیں تیسپون یا تیسپون ھیک ایگانو میکس سرم مکس حدز نمک 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 کیونکہ چیز پانی میں ملٹ کریں اور وہ اس میں ایڈ کر دیں اس سے بہت ہی اچھا اور بلکل ریسٹورنٹ جیسا اس میں ٹیسٹ آئے گا سارے مسالے اور چکن پاورڈر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں سوس ہماری گاڑی ہو چکی ہے چیز ہم نے جو شیڈ کر کے رکھا تھا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے سوس اگر آپ کو گاڑی لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے کیونکہ ابھی یہ پاسٹے کے ساتھ بھی پکے گی تو اور گاڑی ہو جائے گے دیکھیں یہی کنسٹینسی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ پہ آپ نوٹ کریں اس پہ تین سی لیئر بن رہی ہے زیادہ تھک نہیں ہے تو بس اس کو اس ٹیچ پہ ہم اس میں پاسٹا آئٹ کر دیں گے پاسٹے کو میں نے بوائل کر کے تو ٹھنڈا پانی اس پہ سے گزار دیا تھا تاکہ یہ آپس میں چفکے نہ ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو چکن اور ویڈیٹیبلز تھی یہ بھی آئیڈ کر دیں گے چکن ایڈ کر کے میکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے مزید ہم نے اس کو کپنی کرنا بنا یہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا کہ وہ اچھا نہیں لگے گا ماشاءاللہ کشبو بہت اچھی ہے اور ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں پہلے ٹیسٹ کریں گے پیری آرڈر بلیور کریں گے تاکہ پتہ چلے ہمیں کیسا فیڈبیک ملنے والا اس کو اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو چکر آتے ہیں ہمارا چیز ہی وائٹ ساوس پاسٹا تیار ہے تھوڑا سا ہم چیلی فلیکس سپرنکل کریں گے میں چیلی ڈرڈر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ آرڈر جن کا ہے انہوں نے روکس کیا ہے کہ زیادہ سپائسی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ لک اس کی کتنی زبردستہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی کریمی اور مزے کا ہے اور چکن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ رہا ہے بہت ہی زبردست یہ تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کرنا ہر جز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پیاسی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ دیکھیں جی ویڈیو پاسٹا ہمارا ڈیلیور ہونے کے لیے تیار ہے دیکھیں میں نے پیک کر دیا ہے دو جگہ یہ جائے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا فیڈبیک آئے گا